سلام علیکم دوستو ایک بادشاہ تھا جس کے تین بیٹے تھے بادشاہ چاہتا تھا کہ تینوں میں فہم اکل سمجھ معاملہ فہمی مشکلوں سے لڑنے کا حوصلہ ایک جتنا ہو تاکہ کل کوئی بھی بادشاہ بنے وہ معاملات کو اچھی طرح لے کے چلے وہ اپنے تینوں شہزادوں کو ایک ٹاسک دیتا ہے اپنے تینوں شہزادوں کو دربار میں بولاتا ہے اور کہتا ہے ہماری سلطنت میں ایک درخت نہیں ہے اور وہ درخت آس پاس کی سلطنتوں میں موجود ہے آپ تینوں نے چار چار مہینے کے وقفے سے جانا ہے اور اس درخت کے بارے میں دیکھ بھال کے آنا ہے کہ وہ کیسا درخت ہے اور آ کر اس کی ساری سیچوشن مجھے بتانی ہے تینوں شہزادے کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑے والا کہتا ہے لیکن اببا جی ہمیں یہ تو بتائیں وہ درخت ہے کس چیز کا وہ کہتا ہے جی ناش پاتی کا درخت آپ نے ڈھونڈنا ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے چار چار مہینے کے وقفے سے جانا ہے اب بڑے بیٹے کی باری آتی ہے بڑا بیٹا چلا جاتا ہے وہاں کے لوگوں سے پتہ کرتا ہے کنفرم کرتا ہے آ کے اپنے باپ کو کہتا ہے یعنی بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں نے اس درخت کو ڈھونڈ لیا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کے بارے میں بتاؤں بادشاہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں پھر وہ دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے اس کے بعد وہ تیسرے بیٹے کو بھیجتا ہے تینوں بیٹے جب اپنی اپنی باری پہ جا کے اس درخت کے بارے میں کھوج لگا کے آتے ہیں جب وہ آج آتے ہیں تو اس وقت بادشاہ کا دربار دوبارہ سجایا جاتا ہے بادشاہ اب باری باری ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا کیا دیکھ کے آئے تھے اب بڑے والا بیٹا کہتا ہے کہ جی میں جو درخت دیکھ کے آیا تھا وہ ناشپاتی کا ہی تھا لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی وہ سوکھا ہوا درخت تھا سوکھی ہوئی ٹہنیاں تھی اس پہ پتے نہیں تھے بڑا ٹیڑا میڑا قسم کا درخت تھا تھا وہ ناشپاتی کا لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے صرف اس درخت کی خوج کے لیے ہمیں بھیجا تھا یہ بات سنتے ہی دوسرے والا شہزادہ کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں بڑے بھائی آپ غلطی پر ہیں میں نے جو ناشپاتی کا درخت دیکھا تھا اس پر ہرے رنگ کے پتے تھے اس کی ٹہنیاں سر سبز تھیں یہ بات سنتے ہی تیسرا شہزادہ کھڑا ہو جاتا ہے ہیس ہو جاتی ہے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں درباری دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا بادشاہ نے بچوں میں پھوٹ پڑھوا دی اب بادشاہ اب نے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ آپ تینوں نے جو درخت دیکھا تھا وہ ناشپاتی کا ہی تھا فرق صرف اتنا ہے کہ تم لوگ چار چار مہینے کے وقفے سے گئے ہو تمہیں تین سبق دینا چاہتا تھا پہلا سبق یہ ہے کہ جب بھی کسی آدمی یا کسی چیز کو آخر تک نہ دیکھ لو تب تک کوئی فیصلہ نہ کرو بڑے والا شہزادہ اس وقت گیا جب وہ پت جھڑ کا شکار ہو چکا تھا دوسرا سبق یہ تھا کہ جب کسی چیز کو دیکھو تو اس کو فوری جج مت کرو کوئی فیصلہ مت کرو ہو سکتا ہے اس چیز یا انسان پر مشکل وقت چل رہا ہو دوسرے والا شہزادہ گیا تب اور معاملات تھے ہلکے ہلکے پتے آنے شروع ہو رہے تھے اور تیسرا سبق یہ ہے کہ جو وقت ہوتا ہے وہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا وقت نے بدلنا ہوتا ہے جیسے وہ درخت کبھی سوکھا ٹیڑا میڑا تھا پتے نہیں تھے پھر اس پر ہریالی بھی آئے اور پھر اس پر پھل بھی آئے یہ تین سبق یہ کہانی ہمیں دیتی ہے اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہوں وقت ایک جیسا نہیں رہتا وقت بدلتا ضرور ہے اگر آج آپ پر برا وقت ہے تو آپ پر اچھا وقت بھی لازمی آئے گا السلام علیکم